مشروضی سلامتی امام زمانہ ایک نعرہ سلوان اللہم سلیرہ محمد دنوالے محمد یا علیہ دلی یا علیہ دلی یا علیہ دلی یا علیہ دلی وارچل فراجو حسینی برامن وہ ہوتے ہیں جو حسین علیہ السلام کے چہانے والے ہیں اور حسین کے شہدائی حفدے ہیں اور اس میں سب سے پہلے جو ذکر آتا ہے حسینی برامن کا تو حسینی برامن ایک حسینی برامن تھے ایک برامن تھے اور ان کی اہلیہ تھی وہ بے اولاد تھے ان کے کوئی اولاد نہیں تھی تو ان دونوں نے یہ سوچا کہ چلو ہم تیرتھ کرنے نکلتے ہیں کچھ درشن کے لیے نکلتے ہیں تو وہ دونوں ہزمنڈ اور بائیب تو برامن اور ان کی اہلیہ وہ کربلا کی اور بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے اور آخر میں جا کر ان کا یہ ذکر آتا ہے کہ وہ کربلا میں جا کر ٹھہر گئے اور وہاں پر ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کے دونوں ان کی برامن اور ان کی اہلیہ رہنے لگے اور ذکر انہوں نے مولا حسین اور اہل بہت کا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں سن رکھا تھا تو ان میں یہ فیلنگز جا گئی وہ دونوں ان کی برامن اور اہلیہ دونوں کے اتنی بھاکتی پیدا ہو گئی مولا حسین کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا تو وہ دونوں مرید ہو گئے اور وہیں جا کے کربلا میں ہی جا کے رہنے لگے تو جب ایک بار مولا حسین کو انہوں نے درشن کیے انہوں نے دیکھا تو وہ جا کے رونے لگے کہ ہمارے کوئی اولاد نہیں ہیں تو مولا حسین نے دعا کی اور دعا کر کے کہا کہ تمہارے اب اولاد ہوگی تو ان کے کرم سے ان کے دیا سے اس برامن کے ساتھ ساتھ لڑکے ہوئے تو کتب کیا تھا تب تو پورا کا پورا ان کی اہلیہ برامن اور ان کے بچے بھی مولا حسین کے مرید ہو گئے تو جب یزیدی سینہ نے جب اتنا ظلم اتنا قہر برپا کیا اہلِ بہت کے گھرانے پر جب اتنا ظلم ہوا تو جب مولا حسین کا سرکارٹ کے امام حسین کا سرکارٹ کے یزیدی سینہ کا لشکر جب ادھر سے گزر رہا تھا تو ان کی کٹیا پڑی ان برامن کی جب برامن کی کٹیا پڑی تو انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور کہا کہ میں ہوں میں یزیدی سینہ کا لشکر ہوں میں یہاں اگراد بسر کرنا چاہتا ہوں اور یہ بقسہ جو ہے جس میں مولا حسین علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام کا سرکٹا ہوا سرکتا تھا تو اس میں وہ بقسہ جا کے کہا یہ اندر رکھ لیجئے تو پہلے تو وہ ٹھٹکے ڈرے تو انہوں نے جب ایک عجیب ترہے کی دیکھا کہ چاروں طرف تجلی برپا ہو گئی اور اتنی روشنی اتنی روشنی تو انہیں کچھ عجیب سا لگا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں رکھ لیجئے تو ان کا وہ صندوق رکھ دیا گیا تو جب صندوق رکھ دیا گیا جب رات کا ٹائم تھا تو یزیدی سینہ کہ جو تھی تو لوگ تو ویسے ہی بہت زیادہ اتیاجاری اور ظلم کے ڈھانے والے لوگ تھے تو وہ انہوں نے دیکھا رات میں کہ قرآن شریف کی آیتیں کی آواز پڑھنے کی تراؤت کی آواز آ رہی ہے تو انہوں نے وہ جو صندوق جو کھولا تو اس میں کٹا ہوا امام حسین علیہ السلام کا جو سر دیکھا تو وہ رونے لگے وہ سر دیکھا تو وہ لوگ رونے لگے تو وہ سمجھ گئے کہ انہیں لوگوں نے یہ ایسا کام کیا ہے گھنونا کام کیا ہے تو ان کو بھی کچھ بھنک لگی تو جب دیکھا کہ قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے آیت پڑھنے کی آواز آ رہی ہے تو بولو وہ اپنے اپنے ہتھیار لے کے اور نیزہ اور تلوال لے کے وہ بھاگے اندر کہلے کہ یہ تم نے کیا کیا تو انہوں نے اپنے ساتوں لڑکوں کو کہا کہ اے میرے بچوں جن کے کرم سے تمہارا جنم ہوا اور تم کو یہ زندگی حاصل ہوئی ہے تم انہیں کی رہاں میں کٹ مرو تو ایک ایک کر کے ساتوں لڑکے آئے لڑنے وہ یزیدی سینہ سے انہوں نے لڑائی کی اور ساتوں کے سر اس یزیدی سینہ نے ساتوں کے سر بھی قلم کر دی جائے شری رام سیتا رام جائے حنمان پریم پرتی تھی کپی بھجے سدہ دھرے اردھیان تے ہی کے کار سگل شپر سدھ کرے حنمان جائے شری رام سیتا رام جائے حنمان جائے حنمان جائے شری رام